ایک دانیش نورانی ایک دانیش برہانی ہے دانیش برہانی حیرت کی فراوانی اس پیکر خاکی میں ایک شیح ہے سو وہ تیری میرے لیے مشکل ہے اس شیح کی نگے بانی دانیش نورانی اس سے وہ اقل مراد ہے جو انسان کے دل و دماغ کو منور کر دے اور اسے حقیقتوں کے پہچاننے کے قابل بنا دے یہ اقل نور ایمہ اور نور یقین کی مترادیف ہے دانیش برہانی وہ اقل جس میں فلسفیانہ دلیلوں سے کام لیا جائے یہ یقینی طور پر حقیقتوں تک نہیں پہنچتی اور عموماً دلیلوں ہی کے اندھیرے میں چکر لگاتی رہتی ہے تو اقبال کہہ رہے ہیں اقل کی دو قسمیں ہیں ایک نورانی دوسری برہانی ایک کی روشنی میں انسان حقیقتوں تک پہنچ جاتا ہے دانیش برہانی سے حقائق تک رسائی مشکل ہو جاتی ہے اس سے انسان کے اندر تجسس میں تو اضافہ تو ضرور ہوتا ہے لیکن یہ کسی بنیادی نتیجے پر پہنچنے میں مددکار ثابت نہیں ہوتی دوسرے شعر میں کہتے ہیں کہ انسانی جسم میں ایک ایسی شعر ہے جو تیری نظر کے قابل ہے اور وہ شعر روح ہے یہی سبب ہے میرے لیے اس کا تحافظ ممکن نہیں یا اس کو ایسے بھی سمجھ جا سکتا ہے اے خدا مٹی کے جسم میں جو بلکل بے حقیقت ہے ایک ایسی چیز ہے جو تیری نظر کے لائق ہے لہٰذا میں اس کو تیری کہتا ہوں اور وہ دل ہے میں اس چیز کی نگے بانی نہیں کر سکتا تو ہی اپنی رحمت سے نگے بانی فرما مراد یہ ہے کہ انسان کے جسم میں دل ہی ایک چیز ہے جس کی اصلہ اور درستی پر انسان کی پوری اصلہ اور درستی موقوف ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کی ہدایت کا انتظام ہو جائے تو انسان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا حدیث شریف میں ہے رسول اللہ نے فرمایا انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے کہ وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جائے اس میں خرابی آ جائے تو پورے جسم میں خرابی آ جائے اور وہ ہے قلب اب کیا جو فغا میری پہنچی ہے ستاروں تک تو نے ہی سکھائی تھی مجھ کو یہ غزل خوانی ہو نقش اگر باطل تقرار سے کیا حاصل کیا تجھ کو خوش آتی ہے آدم کی یہ ارزانی میری آہ و فریاد اگر ستاروں تک جاں پہنچی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے میں کیا کروں تو نے ہی مجھے غزلوں کے ذریعے سے آو فریاد کے طور طریقے سکھائے تھے اللہ تعالیٰ تو نے ہی مجھے یہ شاہی کا جہور عطق کیا ہے یہ کیا کہ آدم روز پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں ان کے نقش بنتے اور بگڑتے رہتے ہیں اگر یہ نقش باطل تھا تو اسے بار بار بنانے سے کیا فائدہ اگر یہ باطل نہ تھا تو مٹتا کیوں ہے اے خدا کیا تجھے بنی آدم کی ارزانی اور بے قدری پسند ہے کہ وہ لگتار پیدا ہوتے ہیں اور مرتے رہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ تو نہیں تو انسان کو تخلیق کیا اور فریشتوں سے بھی افضل قرار دیا پھر اس آسانی اس کو فنا کر دیتا ہے مار دیتا ہے اور اس کی نا قدری کیا خود تیرے لیے بائی سے مسررت ہے فغان کہتے ہیں فریاد کو ستاروں تک آسمان تک غزل خوانی غزل پڑھنا یعنی شاعری کرنا تقرار کہتے ہیں جھگڑے کو ارزانی سستہ یعنی زلیل ہونا مجھ کو تو سکھا دی ہے افرنگ نے زندی کی اس دور کے ملہ ہیں کیوں نننگ مسلمانی تقدیر شکن قوت باقی ہے ابھی اس میں نادا جسے کہتے ہیں تقدیر کا زندانی تیرے بھی سنم خانے میرے بھی سنم خانے دونوں کے سنم خاکی دونوں کے سنم فانی اقبال کہہ رہا ہے میں یہ مان لیتا ہوں کہ یورپ والوں نے مجھے مذہب سے دوری سکھا دی ہے لیکن ہمارے اس دور کے ملہ کیوں اسلام کے لیے باعث شرم بنے ہوئے ہیں میں تو یورپ جانے کے باعث زندیق بنا یہ نام نہات ملہ تو یورپ نہیں گئے پھر وہ ایسے کیوں ہیں ملہوں کی فرقہ پرستی اور ملت میں انتشار پھیلانے کے حوالے سے بات کی ہے جس وجود کے متعلق بے سمجھ اور نافہم لوگ کہتے ہیں وہ تقدیر کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے اسے ابھی اتنی قوت باقی ہے کہ ان زنجیروں کو توڑ کر رکھ دے انسانوں نے اپنی کم حمدی اور بے عملی کی بنا پر پیش آنے والی مسئبتوں کو تقدیر قرار دے رکھا ہے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے اقبال کہہ رہے ہیں حالانکہ اللہ تعالی نے انسان کو وہ قوت بھی عطا کی ہے کہ وہ حالات کو اپنی مرجی کے مطابق بدل ڈالے اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرے محنت کرے اسٹرگل کرے جستجو کرے آخری شیر جو ہے وہ عام انسان سے خطاب ہے تیرے پاس بھی بدکدے ہیں اور میرے پاس بھی بدخانے ہیں اور ہم دونوں کے یہ بدکدے آرجی اور فانی ہیں یہی مراد ہو سکتی ہے کہ ہم دونوں ان چیزوں کے عاشق ہیں جو ہمیں خدا کے عشق سے روکتی ہے جیسے زرزن اور زمین جب آدمی مادہ پرستی میں لگ جائے تو وہ خدا سے دور ہو جاتا ہے زندیقی گمراہی نننگ مسلمانی اسلام کو بدنام کرنے والا تقدیر شکن تقدیر کو بدننے والی طاقت تقریر باتیں کرنے والا زندانی قیدی سنم خانے بدھ خانے سنم کہتے ہیں بدھ کو